موسیقی آزیف صاحب کتنے گھنٹے سے گاڑی چلا رہے ہیں کتنے گھنٹے ہوگے گاڑی چلاتے ہوئے کافی دیری ہوگی پانی شاہ نہیں پیا آپ نے بڑکرز نے بھی نہیں پیا ہوگا یہ گاڑی ہے جس میں تریقین صاحب کے سینئر لوگ موجود ہیں اور یہ ساری بھڑی ہوئی ہے کون کون ہے اندر شاہ ممود قریشی صاحب آزم سواتی صاحب عصد عمر صاحب مراد راہ صاحب اور عمر چیما صاحب کس جگہ ہیں کس جگہ ہیں اندر کس جگہ ہیں میرے ساتھ ہیں آزم سواتی صاحب بات کروائیں میری بات کروائیں یہ آزم سواتی صاحب سواتی صاحب سن پا رہے ہیں کیا پیغام ہے آپ کا سواتی صاحب یہ جمہوریت کا یہ جمہوریت کا کافلہ خدا کے فضل سے کامیابی سے ہم کنار ہوگا اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ہمارا رستہ بستہ پاکستان جنہوں نے تباہ کیا ہے لوگ پورے پاکستان میں ان سے انتقام لیں گے اور اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے اس کی معیشت معاشرت کو بچانا ہے جلد جلد فری فیر الیکشن کرائیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ آپ کے پاس ہے نہیں انشاءاللہ امپورٹڈ حکومت خدا کے فضل سے ختم ہونے جا رہی ہے اور پورے پاکستان میں لوگ قربانی کے لیے تیار ہیں قراشی صاحب بیزی ہیں بیزی ہیں درہا آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے آ سا اسد صاحب صام علیکم جناہب باشد بات ان پارے ہیں آ جی کیا پیغام ہے آپ کا میرا نام اسدوں کرے ہیں پیغام پیغام پوچھ رہا ہوں نام نہیں معروف آئی بھی ہیں پیغام پیغام یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آج سے لاہور میں انشاءاللہ تعالی جیل برو تحریک آغاز ہونا ہے وہ وعدہ پورا تر دیا گیا ہے اور آج جیل برو تحریک آغاز ہوگی ہے یہ جو تحریک آج شروع ہوئی ہے یہ رکنی نہیں ہے جب تک پاکستان کے بائیس کروڑ عوام حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتے اور اس عذاب سے جو نازل ہوا ہے ان کے اوپر مہنگائی کا بیروزگاری کا اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی یہ تحریک جاری رہے گی آپ نے کچھ پانی شانی پیا ہوا ہے پانی ہے اندر جی پانی ہے پانی پیا ہے کتنی دیر ہو گئی گاڑی کے اندر گاڑی میں چار گھنٹے سے زیادہ ہو گئی اور الیکشن کا محول دیکھ رہے ہیں آپ کب تک آپ کو ایکسپیکٹیڈ ہے انشاءاللہ جی یہ کہتے ہیں نا بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی یہ الیکشن سے کب تک بھاگتے رہیں گے ان کو الیکشن کی طرف آنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی فیصلہ پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں چل دانے والا ہے تو عمران خان صاحب سے کیا بات ہوئی آخری آپ کی لانس بات کیا ہوئی عمران خان صاحب سے ابھی میری مختصر بات ہوئی تھی اور اس وقت بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے ہم نے کہا جی زبردست ہے الحمدللہ ڈیپلومیٹک چینل جو کھلاوہ ہے اس ڈیپلومیٹک چینل میں ہمارے مذاکرات جو ہیں اور ہماری باتچی جو ہے وہ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ ہو رہی ہے یہ سب سے بڑا ڈیپلومیٹک چینل ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے پاکستان کی بہت شکریہ یہ جی ہم اس وقت اس وین کے اوپر ہیں جس کے اندر شاہ محمد قریشی ہے اور یہ وین پرکر اس کو لے کے اندر جا رہی ہے اس وقت شاہ محمد قریشی ہے اس وین پر اور پیچھے بھی رہ گئی ہے آبادی دیکھیں پیچھے آپ دکھا سکیں اگر مرزا صاحب سویل صاحب کیا آنے ہوں کے سویل صاحب آپ کے کیا آنے ہیں فاس بولر ہے انڈیا میں پرفارم کر چکے عمران خان صاحب کے قریب بھی دوست رہے سویل صاحب مرزا صاحب موجود ہیں کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے آج بہت خوشی مزروض ہو رہی ہے فاہد بھائی کہ ہم لوگ عمران خان اپنے لیڈر کے کہنے پر گرفتاری دی ہے ہم لوگوں نے دیکھ کے بیٹا دیر دیر اچھا خان تیرے جان نصار بے شمار بے شمار خان تیرہ اے کشارہ تو کہاں سے چلے ہوئے آپ ہم لوگ جی وہاں چیرنگ رہ سے چلے ہیں فاہد بھائی اور راستے میں بڑی رکافٹیں ہوئی ہیں لیکن ہم لوگوں نے کوئی حمد نہیں ہاری اللہ کی میرمانی سے آج ہم اپنے کپتان کے حکم کے امطابق اپنی گرفتاری دی ہے اور انشاءاللہ خان سب نے کہا تو قبر تک جائیں گے سینٹرل جیل لاہور یہ پہنچ گیا جی کوٹ لکپت جیل ہے اور کوٹ لکپت جیل میں اس وقت انٹری ملنے لگی ہے ان سارے لوگوں کو اور یہ اندر جا رہے ہیں شاہم اتگریشیز وین میں موجود ہیں اور سارے باقی لوگ جو ہیں وہ سارے موجود ہیں مزید علاق بھی دکھانے لگے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی ہے پولیس نے کہا کہ ٹیم تماشا جو ہے وہ گاڑی سے نیچے اترے چھوکے آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال آپ کے سامنے کیا سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں میرے خل کو ٹویٹ لکھنا چاہا رہے ہیں آہاں جی لکھ لوں جی پلیز پلیز بعد میں گرفتاری دے آپ کا بنیادی حق ہم غصب نہیں کر سکتے نہ متاثر کر سکتے آجا جی بولیں جی جی جناب کیا آپ ڈیٹ ہے آپ تک جو سفر احسوب سے لے کے کیا فائنڈنگز ہیں آپ کی کیا سوچتے رہے کیا کرتے رہے کچھ تھوڑا جو ہمیں آپ بتا سکیں آہاں دیکھیں جو فائنڈنگز ابھی تک یہ ہیں لوگ جو تھے جن کی ہم نے فیرست بنائی تھی وہ بہت تھوڑے تھے جب پریزن وینڈ آئیں تو لوگ خود ہی اس کے اندر چھڑ گئے اور چھت پہ بھی چڑھ گئے اس کی تو لوگوں میں بڑا جوش اور جذبہ تھا اور اب دو تین پریزن وینز ہیں جس میں سے ایک جس میں ہماری قیادت ہے اس کے ساتھ ہم یہاں کوٹ لگ پر جیل پہنچیں اور ہستے میں لوگ خود ہی ملتے گئے ہیں ساتھ کیا فائنل اب کیا پلین ہے فائنل فائنڈنگز کیا ہیں فائنل اچیومنٹس اور گولز فائنڈنگز اور اچیومنٹس اور گولز میں آپ کو باتا ہوں فائنڈنگز یہ ہے کہ پچھلے دس مہینے جو تھی اس حکومت نے غضب کا ظلم کیا ہے اچیومنٹ یہ ہے کہ پچھلے دس ماہ کے اندر قوم جو ہے جس کو ختم کرنے کی کوشش کیا گیا ان چوروں کو مسلط کر کے وہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کرائسس کے ذریعے یہ قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو لگ رہے اس طرف جا رہے ہیں تو یہ کوئی بات الیکشن کی طرف فائنلی مذاکرات کے ذریعے یا کوئی ایسی بات وہ بھی رہی ہے بلکل اگر تو نوے دن کے اندر عینی اور قانونی نکات کے مطابق الیکشن کرانے کو یہ تیار ہیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ آفتاب سلطان صاحب صیفہ دے دیا ہاں میرا خیال ہے کہ وہ ہے انہوں نے بتایا کہ ان پر پریشر ڈالا جا رہا تھا جالی کیسز بنانے کے لیے تو ہر بندہ جو ہے وہ تو نہیں راجہ شکندر سے سلطان ہوتا کئی آفتاب سلطان بھی ہوتے ہیں آپ کے دور والے چیرمن بھی تھوڑی جورت کا مظاہرہ کرتے اور آپ کا جو ظلم و ستم کی تاب لہا پاتے ساکر نے اوگالی نہیں سندا سی کہاں کی رہے ہوتے 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 بھائی کیا کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کہاں کی رہے ہیں صحیح ہوتا ہے وہ کیسے یہ تھوڑا مجھے پلیز اس میں تھوڑا اکسپلین کر دیں نہیں نہیں وہ اس وجہہ وہ آپ کو کبھی بٹھاؤں گا بیٹھ کے کہ وہ کئی اور سے ڈیریکشنز لے رہے تھے بلکل آپ کا کوئی نہیں تھا آپ نے پیڈی ایم بھی کہہ دی رہی کہ آپ لوگ آڈیو نے سنوا سنوا آکے تو بھائی بھگل اور یہ مسائل سارے نہیں نہیں بلکل غلط ہے وہ ہمارے کہنے آکھنے میں نہیں تھے وہ ایک اٹرونموس باڈی تھی اور اپنے اس پہ چلتی تھی یا کسی اور کسے چاہید لیتی ہو ہم سے تو نہیں لیتی یہ ابھی چکن کی قیمت سات سو کر گئی ہے پروٹین ملک میں مہنگا ہو گیا سارا غریب کیا کرے گا کیا بنائے گا ایکانومی کو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا آپ کا خیال ہے میں بڑا اس وقت خطرناک حالات ہیں جو مہنگائی کی صورتیال ہے جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاں کی قیمت چلے گی ہے چکن کی آٹے کی تیل کی ڈیزل کی ان ساری چیزوں کی ضروریات کی یہ تو ظلم ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے تو لگ رہا ہے یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف ڈیل کے ساتھ بھی نہ مہنگائی ختم ہوگی نہ آپ کی جو سنت بند ہو رہی ہے وہ چل پڑے گی نہ بیروزگاری ختم ہوگی نہ یہ جو اپنے خام مال کے لیے امپورٹ پر رسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں یہ ختم ہوگی وہ تو صرف آپ کو ایک ڈیڑھ ماہ دو ماہ کے لیے ڈیفولٹ سے بچنے کا ایک ہے نا آئی ایم ایف کا ہر بار بعد میں تو پھر آپ کا جون میں پروگرام ایکسپائر ہو رہا ہے ہائی کورٹ کافی عوام اکٹھی ہو گئے خان صاحب کے لیے ایک بڑا ہیلڈی کراؤڈ تھا آپ سمجھتے نہیں کہ اس طرح آپ کی مشکلات میں اضاف ہوتا جائے گا جتنے پاپولر ہوں گے مشکلات اور سکتیوں میں اضاف ہوتا جائے گا ظاہر ہے کہ لیکن بہرحال جدو جہد تو یہ ہے نا اب یہ تو نہیں نا کہ اب کیونکہ ہماری مقبولیت لوگوں کو پسند نہیں ہے تو اب ہم غیر مقبول ہونا شروع ہو جائے جان بوجھ کے یہ تو نہیں اب ہم کر سکتے یہ پریٹنٹ کرنا شروع کرنے کے نہیں نہیں ہم مشہور نہیں ہیں یہ بالکل یہ تو نہیں ہم کر سکتے لیکن میں آج شرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آفتاب سلطان نے یہ ثابت کیا کہ وہ راجہ سکندر سلطان نہیں ہے آفتاب سلطان نے یہ ثابت کیا کہ وہ سابق چیرمن نیب نہیں ہے آپ قریب کی مثال کیوں نہیں لے رہے سابق چیئر میں نیاب جس سے نیاب کا کمپریزن کریں جس پرانی نیاب جو تھی وہ تحریکن ساتھ رائٹ آم بولر کا رائٹ آم بولر سے کمپریزن کریں نا ہم رائٹ آم والے بولر بکار یونر سے بسیم کا نہیں ہو سکتا کمپریزن دونوں ایک رائٹ ایک لیفٹ ہے میں آپ کمپریزن کریں جو ہے نا سابق نیاب وہ جو سابق جو چلاتے تھے انہیں وہ جواب دیں اور نیاب جواب دیں ہمیں کیا پتا جاوید اقبال صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات کبھی نہیں 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 وہ مجھے اب یاد نہیں آپ بھی کہتے تھے کہ اس کو پکڑ لیں اس کو پکڑ لیں تو اوفیشل اوفیشل اس میں ہوئی تھی سیٹنگ میں وہ پانچ منٹ کے لیے سزادہ ابھی یہ لوگ سارے کب تک جیلوں میں رہیں گے یہ بیسیک کونسپٹ کیا ہے اس کے پیچھے مدہ کیا ہے مدہ کیا ہے مدہ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مدہ یہ ہے کہ ریاستی جبر کی انتہا ہو چکی ہے ہمارے لوگوں کو پہ کو گرفتار ایک ایک کر کے کیا جاتا ہے ان کو ننگا کر کے ان پر تشدد کیا جاتا ہے تو ہم خود ہی پیش ہو گئے ہیں کہ بھئی آپ کا پیٹرول ڈیزل آج کل بڑا مہنگا ہے وہ بچ جائے گا اس ہی آپ ہی آجانے کتنے لوگ اور سرکل تھے آپ کی اطلاع کے آپ کے پاس بڑی پکی اطلاع ہوتی ہے یہ مجھے اپنی اندازہ کہ آپ تاریخ کریکشن کے لیے کب کچھ لکھیں یا بتائیں لیکن آپ کے پاس اطلاع پکی ہوتی ہے کون لوگ سرکل ہو چکے تھے جنہوں نے اٹھایا جانا تھا یہ میں آپ کو کبھی بتاؤں گا ذرا حالات تھوڑے بدل جائیں پھر میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا بلکل ہم جیل کے اندر موجود ہیں ایک دروازے کی کمی ہیں صرف آپ دکھا سکتے ہیں صورتحال اور یہاں پولیس ہے پولیس کی نفری ہے اور تحد نظر آپ دیکھیں جو کوٹ لکپت جیل ہے اس کا یہ آخری دروازہ ہے جو انٹرنس ہے اور اس کے بعد پھر جیل اور سارا سلسلہ ہے اور اس کے بعد کی صورتحال بھی آپ کو دکھائی گیٹ پہ تریقی انصاف کے بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ کھڑے ہیں یہاں پولیس کے جوان صبح سے جو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ تھکے ہارے اس وقت اور کام آپ نہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتائیے رہے ہیں کہ اب یہ سنسان سڑک اس دروازے پہ جائے گی اپنا کوٹ لکپت جیل کے اس دروازے پہ جہاں آپ کو تریقی انصاف کے ورکرز کی جو ہے وہ استقبالیاں نظر آیا تھا یا حماد عظر صاحب نظر آئے تھے جن سے ہم بات کر رہے تھے ان کی گاڑیاں سائیڈ پہ رہ گئیں اور پروگرام تماشا کی ٹیم مرزا صاحب جو ہیں وہ اور ہماری ٹیم یعنی پریزن وین کے اوپر سوار ہو کے تو یہاں تک پہنچیں کوٹ لکپت نہیں جانا کوٹ لکپت جانا ہے کوٹ لکپت کون کون ہے پاکستان بہت کون ہے جب پاکستان بہت کون ہے پاکستان بہت کون ہے اے پاکستان بہت کون ہے اس میں تریقی انصاف کے اور یہ ڈرائیور راستہ تھوڑا بھولے تھے پورا ایک اس وقت آپ کو پولیس کا یہ اس وقت نظر آ رہا ہے اور یہ پریزن وین جس میں کورٹ لٹپت جیل اس وقت لے کے جائے جا رہا ہے تریکن صاحب کے ورکرز کو مزید الات آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ابھی جو آپ ٹیلویئن سکرینز پر دیکھ رہے تھے قیادیوں والی گاڑی جو تھی اس میں کون کون لوگ اندر گئے وہ بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو قیادیوں والی گاڑی میں تریکن صاحب کیے جو ورکرز اور قیادت میں سے جو جو لوگ گئے ہیں ان میں ولید اقبال صاحب گئے ہیں اس کے علاوہ فواد بھولر گئے ہیں واجد شاہ گئے ہیں فیاض مسیح صاحب گئے ہیں زلفکار صاحب گئے ہیں جہانگیر چودری صاحب گئے ہیں افضل خان ہیں لیاقت میر ہیں زفر اسلم ہیں اور اس کے علاوہ زفر اسلم شاہ صاحب یہی اور ساکب صاحب ہیں زہیر اللہ صاحب ہیں ملک شکیل ہیں اور اقبال خان ہیں عبد الرزاق ہیں ناصر محمود ہیں زبیر خان ہیں فاروق نشات ہیں محمد دانش ہیں ملک آمد ہیں محمد شاہباز ہیں حاجی اللہ رکھا ہیں نائم خان ہیں رانہ عرفان ہیں تائر محمود ہیں اور اجاز ہیں میر خالد ہیں اور اس کے علاوہ جو ابھی گاڑی آ رہی ہے تھوڑی دیر تک جو یہاں پہنچنے والی ہے اس میں شاہ محمود کریچی صاحب ہیں محمود مدنی صاحب ہیں مراد راز صاحب ہیں احسان ڈوگر صاحب ہیں صدیق خان صاحب ہیں صدیق خان صاحب ہیں نیازی آزم نیازی صاحب ہیں عبدالوکیل صاحب ہیں شاہدی خان صاحب جو ہیں اور گلفام ورک صاحب ہیں محمد رحیم صاحب ہیں اور حمید صاحب ہیں میہ شہزاد ہیں اور نورین سوہیل صاحب ہیں رانہ منان ہیں چودری زاہد ہیں ملک ساجد ہیں اور محمد احمد ہیں اور سجاد کھوکر صاحب ہیں اور عزر بھٹی ہیں یہ ہے اور ایک وین ابھی تھوڑی دیر پہلے گئی ہے جو جس گاڑی کے ساتھ ساتھ پروگرم تماشا کی ٹیم آپ کو نظر آ رہی تھی اس میں غلام مرتضہ ہیں عاصف سوہیل ہیں عمر عساق ہیں مریر جعوید ہیں اور بیجے گوری صاحب ہیں عثمان قادر ہیں اقبال چکتائی صاحب ہیں اور سکندر ریاض ہیں ہیں یہ یہ سارے لوگ جو تریکن صاحب کے ورکرز بھی جن میں اور بڑے پرومینٹ چیرے بھی کچھ ایک ایک وین آنے والی ہے جس میں شاہ مہود قریسی عصد عمر عمر صرف راج سیما مراد راس عاظم سواتی صاحب اور دیگر جو قیادت کے لوگ ہیں وہ اس گاڑی میں تشریف فرمائے مزید الات بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں آپ جیلی نہیں گئے آج دیکھیں جس جو میکسیمم لوگ ہمارے چلے گئے ہم نے تو بہت کوشش کی کہ بہنیں وہاں پہ کم ہوگی آپ کو مانے نہیں ہوں گے نہیں کون نہیں ماننا سارے لوگ تو وہاں پہنچے آپ کو لے کے جانے کے لیے آپ بڑے آدمی ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے 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 بڑی بڑی قیادت تو ساری اندر چلے گی رہے شاہ محمود قریشی صاحب چلے گئے صد عمر صاحب چلے گئے تو قیادت تو الحمدللہ قیادت سب سے پہلے گئی ہماری کوٹ لقبت کے باہر اس وقت موجود ہیں یہ کچھ تریقین صاحب کے خاتین ورکرز ہیں پھول اور بکے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں یہ پولیس کی گاڑیاں ہیں یہ میڈیا کی گاڑیاں ساتھ بلکل ہم جیل کے اندر موجود ہیں ایک دروازے کی کمی ہیں صرف آپ دکھا سکتے ہیں صورتحال اور یہاں پولیس ہے پولیس کی نفری ہے اور تحد نظر آپ دیکھیں جو کوٹ لقبت جیل ہے اس کا یہ آخری دروازہ ہے جو انٹرنس ہے اور اس کے بعد پھر جیل اور سارا سلسلہ ہے اور اس کے بعد کی صورتحال بھی آپ کو دکھائی گیڑ پہ تریقین صاحب کے بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ کھڑے ہیں یہاں پولیس کے جوان صبح سے جو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ تھکے ہارے اس وقت اور کام اپنا کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتائیے رہے ہیں کہ اب یہ سنسان سڑک اس دروازے پہ جائے گی اپنا کوٹ لقبت جیل کے اس دروازے پہ جہاں آپ کو تریقین صاحب کے ورکرز کی جو ہے وہ استقبالیاں نظر آیا تھا یا حماد عظر صاحب نظر آئے تھے جن سے ہم بات کر رہے تھے ان کی گاڑیاں سائیڈ پہ رہ گئیں اور پروگرام تماشا کی ٹیم مرزا صاحب جو ہیں وہ اور ہماری ہماری ٹیم یعنی پریزن وین کے اوپر سوار ہو کے تو یہاں تک پہنچیں جہاں پولیس نے پھر کہا کہ آپ آپ کیا دینا بن جائیے گا آپ واپس چلے جائیں واپسی کا سفر اب جاری ہے سنسان ایریا ہے یہ سارا اگر آپ دکھا سکیں تو یہ سارے کھیت ہیں ادھر کچھ بیلڈنگز ہیں دن کے اندھیرے میں یہ سفر کرتے ہوئے آپ کو پھر بھی دلکش لگتی ہے لیکن اس وقت اچھا خاصہ یہ یہاں ہوں کا عالم ہے دور گاڑیوں کی لائٹیں دکھائی دے رہی ہیں یعنی کوٹ لٹپت جیل کا جو داخلی دروازہ ہے وہ تقریبا آپ کہہ لیں کہ کلومیٹر تک کا سفر ہے کم از کم اور اس کے بعد اس کے باہر والا دروازہ ہے پھر پھارٹک والا گیٹ ہے جہاں سے دو آپ بیریئر کروس کرتے ہیں اور یہ فائنل انٹری تھی جو آپ کو دکھا رہے تھے اور یہ بڑے اچھے والر تھے پاکستان کے لیے کھیلیں قومی ٹیم کے لیے کھیلیں اور عمران خان صاحب کے دوست بھی تھے سویل صاحب جن سے ہم بات کر رہے تھے وہ بھی قیدیوں والی گاڑی کے اوپر سوار تھے اسد عمر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اسد عمر کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے انہیں روکنا ممکن نہیں رہا موسکل ہو جائے گا الیکشن کو روکنا موسیبل نہیں ہے میرے مرزا صاحب جو ہیں یہ بڑے ایکسپرٹ کیمران ہے اور یہ بیک فوٹ پہ چل رہے ہیں سپورٹ کے بغیر اور یہ چلتے جا رہے ہیں اور ان کا اتنا اس میں پریکٹس ہے ان کی اور اتنی انہوں نے مشک کر رکھی ہے اس کام میں یہ بڑا بڑے اچھے سے نبھاتے ہیں اس طرح کے مشکل ٹاسک جو بھی اپنے ویورز تک ہم لے کے آتے ہیں یہ آپ گاڑیاں دیکھیں پولیس کی گاڑیاں ساری لوکل گاڑی آپ کو ادھر اس حدود میں لوکل بندہ لوکل گاڑی کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی مزید علاق بھی آپ کو دکھاتے ہیں گیٹ سے باہر لے جا کے ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ وہ داخلی دروازہ ہے جہاں پبلک ساری روک ڈالو بھی نہیں ہے اور سیویلین یہاں آتے جاتے بھی نہیں اس طرح دکھائیں میرے کیمرمن صاحب یہ پولیس کی گاڑیاں ہیں اور وہ جو فائنل لائٹ صاحب کو نظر آ رہی ہیں اس سے بھی آگے جا کے پھر کورٹ لکبت جیل کی حدود جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یہ پھاٹک ہے یہ پھاٹک والا گیٹ مشہور ہے اور انڈسریل ایریا ہے یہ سارا اور اس ایریا میں کورٹ لکبت جیل کا یہ دیکھیں ایک بریئر یہ لگا ایک پیچھے لگا ہے اور ایک تھرڈ بریئر اور چوتھی انٹری تھی جہاں میرے کیمرمن جو ہیں وہ اندر موجود تھے یہ پولیس کی بھاری نفری اپنے فرائز جو ہے اس کے سارا انجام دے رہی ہے صبح سے پولیس والے بھی ساتھ ہیں سیکیورٹی دے رہے ہیں اور ورکرز بھی تیرین صاحب کے وہ اس پار کھڑے ہیں یہ لیئرز ہیں ساری پولیس کی جو آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کو مزید حالات بھی آپ کو دکھاتے ہیں ورکرز تک جاتے ہیں ان کو ان سے بھی پوچھتے ہیں سرزلہ تھوڑا سا اگر رستہ عطا کر دیں یہ حالات ہیں یہاں اور بھاری نفری پولیس کی یہاں میڈیا پرسنز ہیں میڈیا کے ساتھ ساتھ ورکرز ہیں باقی لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی بلکل یہ جناب معاملات ہیں میڈیا پرسنز اپنا کام کر رہے ہیں یہاں اور جو ورکرز ہیں طریقہ انصاف کے وہ اپنا پروٹس ریکارڈ کروا رہے ہیں اور یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بیچ بغیرہ بھی پہنے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کیا حال ہیں آپ کے؟ کہاں سے آئے آپ؟ چل رہے ہیں کام آپ نہیں گرفتار ہو سکے آپ رہے گئے تھے سلام علیکم جی کیا حالیں آپ کے؟ سلام علیکم جی اتنی بڑی شخصیت گرفتار نہیں ہوئی آج کیا ہوا؟ دیکھیں جی پارٹی کا جو فیصلہ ہے نا جی مجھے ان کو سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ داری ایک بڑی کمیٹی کے ساتھ دی گئی ہے میں وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اور لیڈر ابھی کہے تو ابھی ہم گرفتار ہونے کے لیے کھڑے ہیں ہم ادھر ہی موجود ہیں اس کے لیے کوئی انکار نہیں ہے اچھا نہیں پولیس نے بڑا اچھے سے برتاؤ کی آپ لوگوں سے پیار محبت میں سلسلہ چلتا رہا آپ جمہوری احتجاج کرتے رہے پولیس پروٹیکٹ بھی کرتی رہی آپ کو یہاں کوئی اگریشن نظر آیا نگران حکومت کے مہمان ہے آپ پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے یہ تحریک انصاف کا شاکسانہ رہا ہے کہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس وجہ سے پولیس کو جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی تشدد کرنا پڑے ماہ سوائے جو ہمارے ساتھ ریاست نے پچیس مئی کو کیا ہے وہ ہسٹری کا حصہ رہے گا کہ سارا دن تحریک انصاف کے لوگوں کو مارا گیا ان کی گاڑیاں توڑی گئی پھر ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کیے گئے اس لیے ہم ہر کام کے لیے تیار ہیں اور ہمارے ذہن میں کوئی ڈر فکر خوف نہیں ہے خوف کا بتاج توڑ دیا لوگ آپ بڑے مشہور ہیں آپ سے بھی مشہور شخصیات ادھر ہیں اس وقت نہیں جی بہت لوگ ہیں میرے ساتھ پنجاب بار کانسل کے میمبر ہیں یہ تو بڑے آدمی ہیں کوئی ان سے چھوٹے آدمی بھی ہیں ادھر سب بڑے چھوٹے سب یہاں موجود ہیں کیا حال ہے آپ کیا قانونی طور پر کیا دیکھتے ہیں آپ ان ساری چیزوں کو قانونی طور پر تو بسیکلی انہوں نے مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی ڈیٹینشن آرڈر ان کے جاری کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے نا یہ جو جتے ہمارے لیڈران ہیں یا کارکنان ہیں ان پر جو ہے ان کو بند کیا جا رہا ہے لیکن ایک جو چیز آپ جو سوال پوچھ رہے تھے شبیر سیال صاحب سے کہ بڑا کوپریٹ کیا ہے شبیر سیال صاحب ایک بڑے نام ہے میں ارز کر رہا ہوں مستند نام ہے سیال صاحب کے بغیر تو بہت ساری پارٹیوں کی جو سیاست ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے آپ بلکل صحیح فرمایا لیکن دو بجے سے ہمارے جو لیڈران ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھوکے پیاسے ہیں ابھی ہم ان کو کھانا وغیرہ دینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ابھی تک ہمیں کھانا پچھا نہیں سکتے ادھر سنے آپ نے کھانے کا یورنٹ بھی لگایا ہے نہیں کھانا ان کو ہم نے پہنچانے آن لائن پچھانا ہے پلیس پلیس جو ہے نا ان کو کارپنٹ نہیں کر رہی ہے ہم نے آرینجمنٹ کیا ہے لیکن پلیس ہمارے ساتھ آن لائن آرٹر نہیں جاتا دال مارچ لے آو بہر سے نہیں فلال تو ہمارے زمیداری ہے نا یہ تو جو مریم نواز جو ہے ان کو یہ ہو سکتا تھا یہ سہولو تون کیا علی شاہ صاحب آپ آپ اپنی پوری وردی میں آ جا گئے ہاں جی میرا خیال ہے کہ جو ہر بندوں کو ذمہ داری دی ہوئی ہے خان صاحب کی طرف سے جنہوں نے جیل بھرنی ہے وہ جیل بھر رہے ہیں جنہوں نے سپلائی کرنی ہے وہ سپلائی کریں گے جنہوں نے قانونی جنگ لڑنی ہے وہ قانونی جنگ لڑیں گے تو ٹھیک ہے یاسمین صاحبہ کی صحت ٹھیک ہے الحمدللہ وہ بلکل بہتر ہیں اور چرینگ کلاس پہ ہی تھی اور ورکروں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی ابھی جب ورکر یہاں پہ لیڈرشپ آگئی ہے ابھی لیڈرشپ اندر گئی ہے اور ورکر اس وقت بڑے حوصلے میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی جیت عمران خان کی ہوگی حق سچ کی ہوگی ورکر بڑے حوصلے میں بھی ہوں اور بڑے بردباری کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ جنگ جیت نہیں ہے ہم نے یہ ایسے نہیں ہم نے جانے دینی ہے یہ چاہے امریکہ ہو جو بھی ہو یہ ہمارے ملکی بقاہ ہے اس پہ ایک چیز میں اٹھ کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ابھی تک پور امن ہے کسی چیز کو نہ چھیڑا گیا نہ توڑا گیا نہ ہاتھ ہلایا گیا اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو کر لیں یا انہوں نے کچھ کرنا لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے پور امن ہے تجاج ہے ہمارا اور یہ پور امن رہے گا انشاءاللہ جیل بھرو کچھ نہیں ہے آپ کا نام نہیں پورا پتہ مجھے تو رحمان عبدالرمان بھائی اتنے غصے میں آپ کیوں ہیں غصے میں اس لیے ہیں کہ انہوں نے مارے ملکہ بھرو تحریک کچھ نہیں ہے ہم کبرستان بھرو تحریک بھی پوری کر دیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہم اپنا نزیجہ پاکستان کی بقا ہم ان چیز سے حاصل کریں گے اپنی حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کون بچائے گا پاکستان یہ یہ کوٹ لگپت جیل کے باہر کے مناظر ہیں سینئر صحافی مرسط موجود ہیں کیا آل ہیں سر آپ کے ٹھیک ہے خیر سے کیا آپ نے سارا دین آج کیا فائنڈنگ آپ کی کیا دیکھا آپ نے دیکھیں انفاظ صاحب ہم صبح صبح کو دیکھا کہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ تحریک انصاف جو کارکن تھے وہ ان کو بلائیا گیا تھا اپنے پارٹی آفس میں وہاں پہ ان کے عزاد میں تقریب ہوئی ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ماروڈ پہ چلے گئے ہیں ماروڈ پہ بھی خطابات ہوئے تقریریں ہوئیں پھر اس کے بعد سی سی وی آفس کے باہر آئے ہیں وہاں پہ ایک پریزن وین کھڑی تھی جس میں تحریک انصاف کے رینماوں نے جو ہے آپ ولنٹری رضا کرانہ طور پر اس وین کے اندر بیٹھ کے یہ سارے رینما اور کارکن بھی وین کے اندر بیٹھ کے کچھ ہاتھ پہ بیٹھ کے جیسے آپ نے منظر دیکھا سارا تیکھیں کہ یہ وہاں سے دو گھنٹے کی مسافت سے فروزپوروڈ پہ جو کیمپ جیل ہے وہاں پہ آئے اور وہاں پہ بھی کھڑے رہے لیکن کیمپ جیل کے دروازے نہیں کھل سکے کیونکہ کوئی میکنیزم ایسا نہیں بنا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو دو گھنٹے کی مسافت سے کیمپ جیل سے کوڑڑاکپا جیل آیا گیا اب اندر چلے گئے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ تقریباً یہ تداد جو این اپروکسیمیٹلی سو کے قریب ہے جو ایک وین پہلے گئی ہے وہ اندر ہی تھے باہر ان کے کوئی بندہ نہیں تھا جبکہ یہ باہر جو دوسری گئی جس میں رہنوہ تھے اس کی چھات پہ بھی چالیس بندے موجود تھے اندر بھی کوئی ہوں گے پچیس سیز تو یہ سو کے قریب لوگ ہیں جو ابھی تھا کنوں نے جو گاڑنگوں میں بیٹھے ہیں رضا کرانا طور پر اور لوگ کتنے تھے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ بتا سکتے ہیں آپ ساتھ ساتھ سے کیمپ جیل کے باہر تعداد کتنی تھی فیروزبور روڈ پہ تعداد کتنی تھی ایون چیرنگ کروس یا جیر روڈ سے جب یہ چیرنگ کروس کی طرف چلے یہ کوئی ایسٹی میٹ آپ رف دے سکتے ہیں دیکھیں یہ آج تقریباً جو ہے ہزار کے لوگ ان کے پی ٹی اے کے دفتر میں موجود تھے ٹھیک ہے جب یہ لوگ وہاں پہ کٹھے ہوئے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈیڑھ سے لوگ موجود تھے جو گرفتاری والے تھے جو لسٹیں ان کے پاس موجود تھی پھر جو ہے جب مار روڈ پہ گئے تو وہاں پہ اجتماع بڑا ہو گیا چونکہ کافی لوگ بلائے ہوئے تھے انہوں لہور سے وہ تقریباً دو کزار لوگ وہاں پہ باہر ہم نے دیکھے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے صورتحال جو مسلسل بدلتی رہی اور ابھی تک جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے یہاں پہ وہ یہی ہے کہ جو ابھی تک کوئی ایف آئی آر جو ہے نا دو آپشن ہیں ان کے پاس ایک ہے سولہ ایم پیو کے تحت جو کہ کمیشنر اور ڈی سی حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کسی کو نظر بند کر سکتا ہے اس کے تحت یہ بند کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ دفعہ ایک سو چوالیس کا جو نفاظ کیا گیا تھا اس کی خلاف ارضی ہے ظاہر ہے اب اس کے دفعہ ایک سو چوالیس کے لیے ایف آئی آر کی لانچ ہونا ضروری ہے پھر مجھے سٹریٹ ہے ایک پورا پروسس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کس طرح ان لوگوں کو جو اس وقت جیل کے اندر لے کے گئے گاڑیاں ان کو کس قانون کے تحت یا کس طریقہ کار کے تحت جو ہے ان کو ریسٹ کرتے ہیں پھر ان پہ قیدہ گرفتاری ڈالتے ہیں ایک پورا میکنیزم ہے تیشدہ جو پروٹوکول ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات اہم ہے آج حیران کن بات یہ تھی کہ جو لوگ گاڑی میں رہنمہ مجود ہیں ان کے تو نام ہی نہیں تھے گرفتاری دینے کے جو پانچ لوگ گرفتاری والے تھے وہ تو آگئے ہیں گرفتار ہوگئے یا بیڑھ کے رضا کرانا طور پر لیکن یہ بات چمبے کیا ہے کہ حسد عمر شاہ محمود قریشی آزم سواتی یہ کیسے لوگ آج بیٹھ گئے اور یہ بڑا اہم سوال ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی حالانکہ ہمارے ذرائر نے اس بات کی دی عمران خان نے ان کو روکا تھا شاہ محمود کیا بھی رہے تھے ان کو روکا گیا لیکن وہ خود رضا کرانا طور پر بیٹھ گئے پھر اب حماد عظر بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں تو ظاہر ہے حماد تو باہر رک گئے تھے باہر رک گئے باہر رک گئے آپ ان دنوں کے حالات دیکھئے پلیز جب کنٹینر لہور سے نکلا تھا عمران خان صاحب اس میں موجود تھے ساری قیادت شاہ محمود قریشی صاحب جو آج جیل میں ہیں وہ اس میں موجود تھے اے ٹو زی ساری قیادت اس کنٹینر پر موجود تھی فواج چودری صاحب موجود تھے اس کنٹینر میں کیا گفتگو اس دن ہوتی رہی اور کیا دن تھے وہ کیا حالات تھے وہ بیک گرونڈ دیکھئے اور آج ہم کوٹ لکپت جیل کے باہر موجود ہیں یہاں حالات کیا ہیں اور وہی قیادت جو کنٹینر پر احتجاج کر کے لاہور سے باہر جاری تھی آج وہ کیمپ جیل کے اندر موجود ہے ماضی کے حالات دیکھئے ذرا جب آپ حکومت میں تھے خانصب جب حکومت میں تھے تو اختیارات نہیں تھے اب آپ اختیارات کے لیے نکل رہے ہیں کوئی بھی حکومت نے اختیار رہی تھا چہروں کو قانون کے نیچے لانا کیونکہ نیاب ان کے ہاتھ میں تھی نیاب تو ہمارے کٹرول میں نہیں تھی شہداد اکسپن نے جو ریفرنس بنایا منی لانڈرنگ کا وہ آپ قانونی طور پر چیک کروالے خوزبسار ریفرنس ہے بہت زبارہ منی لانڈرنگ کیس جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس سے سولیڈ کیس ساہج تک کبھی آیا ہی نہیں ہے اس سے یہ کبھی اس پہ کیس ہے کیا سولہ آ رہے رہے ہیں ناکو کے نام پہ آ رہے ہیں ان کے ان کی پینلی میں جا رہا ہے وہ تو کوئی اور ہوتا پہ جیل میں ہوتا ایف آئی نے سائیفر معاملے پہ اچھا میں وہ قریشی کو طلب کر رکھا ہے اس پہ ریفرنس کر دیں خان صاحب جو سخت بیانات کا یہ بات کس طرف جائے گی پھر میری طرف سے سختی ہوئے میرے کو جواب دیئے ہیں سیاسی بیان دینا نہیں ہے اس کی ایسے بات نہیں کرنا کہ جی میں نے ایفران خان کو کہا تھا کہ میں نے جب پوچھا تو میں نے کہا ایکانومی کے پر کریں اور انہوں نے کہا کہ نہیں ان چوروں کو پکڑا ہوں جب وہ ایسی بیان دے گا تو وہ اپنیاں اوپر تنقید دے گا اور میں اسے پتا ہونا چاہے چھپی سال سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ چوروں کو پکڑ کے قانون کے ہیچے نہیں دیکھ گئے کہ ایکانومی ٹھیک نہیں ہوگی چائنا نے ساڑے چار سو وزیر پکڑے تھے ان کے سب سے تحیل سے ایکانومی اوپر جا رہی ہے آپ کے لئے یہ غلط سٹیٹمنٹ دینے کا بجا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کانپرویشل کیا ہے بہت بھی شہ صاحب آپ خیریت سے ہیں مزائی چیگہ بہت مربانی شہ صاحب کیا حالات دیکھ رہے ہیں ایک قوم کا ایک نیا جذبہ دیکھ رہا ہوں ایک جاگی ہوئی قوم دیکھ رہا ہوں اور یہ جو مارچ دیکھ رہا ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے کافی سخت ہو گئے حالات اس دن کانفرنس بھی ہوئی پھر آپ نے جوابی کانفرنس بھی کی خان صاحب نے بھی کل سخت باتیں کر دی آج بھی سخت باتیں کر رہے تھے تو آپ جیسے سیاستدان کے لیے خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہی ہوتا جا رہا ہے نہیں دیکھئے ہم اصول کی بات کر رہے ہیں ہمارا کسی کی ذات سے جھگڑا نہیں ہے ہم ایک موقف لیے ہوئے ہیں اور ہم اس موقف پہ اپنا الوطنہ درپیش کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کا حق عوام کو دیجئے طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس اختیار بے اختیار حکومت ہے اور یہ لوگوں کا اعتماد ہو چکے ہیں یہ نہ معیشت کو زبان سکے ہیں اور نہ سیاسی استحقام پیدا کر سکے ہیں اور اب معاشر میں بھی ایک کس طرح کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے حل آئینی اور جمہوری ایکی ہے کوئی تخابات ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کو ذمہ دانانہ رویہ اور رول ادا کرنا چاہیے اور ملک کو اس بھاور سے نکالنا چاہیے تخابات کے ذریعے اس میں سب کو اپنی ذمہ دانی کا احساس ہونا چاہیے ایک دوسری بات ہم کر رہے ہیں کہ سب ادارے محترم ہیں لیکن آئین نے سب کی حدود و قیود تیہ کی ہوئی ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرد کوئی ادارہ قانون سے بالا نہیں ہے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں اگر کوئی تجاوز کرتا ہے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے ان کے اپنا جو ایک سیلف امپوزڈ ریگولیشن ہے ڈسپلن ہے اس کو برو عطاعت آتے ہوئے ایکشن ہونا چاہیے کومنٹ جب کوئی بھی پاور میں آتی ہے تو وہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے جو ہی وہ اپوزیشن میں آتی ہے تو وہ اختیارات لینے کے لیے تحریک چلانا چروع کر دیتی ہے یہ یہ کیا ہے اس پہ تھوڑا گائیڈ کر دیں دیکھیں ہم اختیارات کی ہم اقتدار کی اقتدار کے لڑائی نہیں لڑ رہے یقین جانئے اس وقت کسی پولٹیکل پارٹی کا اقتدار میں آنا یا اس کی طلب کرنا کوئی کوئی کہتے ہیں نا وہ کانٹو کی شیج ہے اس وقت اقتدار کوئی ہمیں اجلت نہیں ہے اقتدار میں آنے کی نہ ہرس ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے ایکانومی ٹینک کر رہی ہے اور ان کے پاس کوئی نہ پلان ہے نہ لیڈیشپ ہے ملک کو اس پور سے نکالنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہیے اگر آپ نہیں دیں گے ملک کو لقصان ہو جائے گا FIA نے آپ کو طلب کیا ہے سائیفر والے معاملے میں یا کم نومبر کو جی میڈیا کے اطلاع ہے ابھی نوٹس مجھے محصول نہیں ہوا نوٹس سے باتا ہے میں اس کو دیکھوں گا دیکھ کر مشاہدت کریں گے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے کسی سٹیج پہ FIA سائیفر معاملے کو لے کر آپ کو حراسط میں بھی لے سکتی ہے ایسا ایسے کچھ بیچ میں لوپ ہولز ہیں آپ سمجھتے ہیں کوئی لوپ ہول نہیں ہے ہمارے ہاں تو کچھ بھی بہید نہیں ہے وہ تو کچھ بھی سکتا ہے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ FIA کو ایسی ضرورت محسوس ہو لیکن ملکوں سے تعلقات خراب ہونے میں پھر بعد میں آپ کو ہی ادھر اور تیریک انصاف کو لوگ اپنے پوائنٹ کرنا پڑے بریجنگ کرنے کے لیے پی آر بہتر کرنے کے لیے آپ نے سمجھتے تھوڑی اوورڈوئنگ ہو گئی تھی سائیفر کو لے کے یہاں وہ پولٹیکلی زیادہ کھیل گئے تو اس پر نہیں بلکل بھی نہیں دیکھئے حقائق حقائق ہیں اور ان کو تسلیم کرنا چاہیے ہم نے کسی سے تعلقات خلاف کرنے کی نہ ہماری خواہش تھی نہ خواہش ہے لیکن ہم نے پاکستان کے مفادات کو اس کا تحفظ کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کسی کو یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کریں کوئی محضب فاؤں جو اس کی اجازت نہیں دیکھیں تعلقات تو اچھے کرنے دفعہ خواہدہ کے ذمہ داری ہیں پر ہم نے سب کے ساتھ تعلقات اچھے کرتے کی کوشش کی ان فیکٹ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو بہت سے ممالک کے ساتھ تعلقات میں تلاو تھا جس میں ہم نے بہتنی جائے آپ کسی بریجنگ میں حصہ نہیں بنے نہ آپ اسے بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے نام کوئی گناہ نہیں آپ نے لیا اس کی کیا بجا بنی ہے آپ کسی جگہ ڈیپ اور ڈیپ اور سیکرٹ مذاکرات میں ہیں یا رات کے اندھیرے میں جتنے مذاکرات ہوئے ہیں آپ حصہ نہیں بنے اس کی کیا بجا ہے دیکھئے میں جن نشستوں میں نہیں تھا تو نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کو جو ذمہ داری دی گئی انہوں نے اپنا کام اثر انجام دیا جو مجھے ذمہ داری دی گئی میں نے کی دیکھئے پچیس جولائی والے میں آپ تھے دب میں آپ نے بتایا تھا کہ اس میں بھی آپ سے دھوکا ہوا میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا پچیس مائی کے جو ہماری گفتو شریب تھی وہ آگے پڑھ نہیں سکتا آگے نہیں پڑھتا ابھی کتنے آخری بات کتنے لوگ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو الیکشن کا ہی مطالبہ ہے یہاں چارٹر او ڈیمانڈ عوام کی اور خلقت دیکھ کے بدلے گا چارٹر او ڈیمانڈ کی ایک لسٹ نکلا ہے شاید اور لوگوں کی تعداد دیکھ کے ایک ہی تعداد تو ماشاءاللہ حوصلہ افضاء ہے ہم لوگوں کی تعداد دیکھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کو ضرورت کس چیز کی ہے اس میں اگر لوگ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں تو ہمیں تقفیت ملے گی جس طرح ہم روانہ ہوئے تو لوگوں کا جو آپ جمعے قفید دیکھ رہے ہیں لوگوں کی آواز ہماری آواز کے ساتھ ملتی جلی جا رہی ہے تو اس سے ہمارا حوصلہ بلند ہوا ہے آپ نے خان صاحب کو کہا نہیں کیا خان صاحب تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں خان صاحب کا اپنا موقف ہے اور وہ بڑے کھلے دل سے اس کا بیان کرتے ہیں نیک نیت آدمی ہے اور نیک نیتی سے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں انہیں کسی کی ذات کے ساتھ نہ ان کا کوئی ذاتی ایشو ہے نہ وہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں نہ وہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ تو بلکہ بارہا کہتے آئے ہیں میں تو کوئی ایسی چیز اور کوئی ایسا قدم نہیں ٹھانا چاہتا جس سے پاکستان کے اداروں کو یا پاکستان کو نقصان ہو بہت شکریہ چوڑی صاحب آپ ٹھیک ہیں خریت سے چوڑی صاحب کیا چکر چل رہے ہیں یہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پھر آپ بھی جواب بھی بار کرتے ہیں خان صاحب نے بھی کل جواب بھی بار کر دیئے آج بھی انہوں نے کافی سخت باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا والی تحریک اور خان صاحب ایک ہی سٹیج پر کھڑے نہیں دکھائی دے رہے آپ کو صرف فرق یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ لوگ نہیں تھے یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر کاہے باگاہے پاکستان میں کرٹیسزم ہوا ہے اور اس وقت یہ کرٹیسزم جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ عام لوگ اب اس کرٹیسزم میں شامل بریجنگ والی ٹیم بری طرح ناکام ہوئی پرویز خٹک صاحب آسد عمر صاحب کیا بجا اگزیکلی کیا ہوا ایسا تو نہیں تھا کہ وہاں سے نکل کے خان صاحب بات ماننے سے انکار کر دیتے تھے یا اگلے دن کوئی اور بات ہو جاتی تھی بات تو ہے ہی نہیں شروع سے ایک ہی بات ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں الیکشن کروانے میں نواز شریف تیار نہیں ہے تو یہ بیسک وجہ ہے بیسک وجہ یہ ہے کہ نواز شریف تیار نہیں ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وجہ کوئی اور ہے مارچ کی موجودہ جو تکر رہی ہے بڑی اہام اس کے گرد یہ مارچ گھوم رہا ہے یہ مارچ الیکشن کے گھوم رہا ہے الیکشن ہوں گے الیکشن کروانے ہیں آپ نے یہ مارچ سارے اس لئے ہو رہا ہے اُدھر جا کے چارٹر اور ڈیمانڈ آپ کا بدل بھی دو سکتا ہے نہیں بدل سکتا یہی چارٹر اور ڈیمانڈ صرف ایک لائن کا بان لائن خان صاحب یہ ایک ہی بات کریں گے کہ بس الیکشن کروا دیں بالکل جو ہم باہر بات کر رہے ہیں وہ ہی اندر ہوا وہ کہیں گے ہم مارچ میں کروا دیتے ہیں کرواد ہیں اینان کرنے میں آپ واپس آ جائیں گے ہمارا مطالبہ ہی ہے یہ سگنیفیکنس جو ہے فوری الیکشن ہمارا مطالبہ آپ جو آئیر کے مدد کے اندر ہونا ہے وہ ہی ہمارا مطالبہ آپ مشرف صاحب کی ترجمانی بھی کرتے رہے ہیں سرداری صاحب کی کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کی سیادہ سب سے زیادہ آپ کو ترجمانی کرتے ہوئے لچ کن کے ساتھ کام کر کے آیا یہاں پہ میری مین پوزیشن ہے وہاں مین پوزیشن نہیں تھی تو ظاہر ہے یہاں پہ لیکن مشرف دور میں آپ کافی پاولر تھے مضبوط بھی تھے مشرف صاحب نے دور میں تھا لیکن وہ زرداری صاحب کے دور میں بھی میں مین پوزیشن نہیں مین پوزیشن نہیں بلکہ آپ کا مطالبہ پوائنٹ پہ سن رہا تھا جس میں آپ کو دارے دے گے زرداری صاحب اگر جیل میں رہے ہیں باقی لوگ جیلوں میں رہے ہیں تو بس ہی کہ آپ کیا نکالنا ہے جیلوں میں ہے کچھ نہیں اب وہ دیارہ سال پہلے جیل میں رہ چکے ہیں لیکن آپ آگے ہیں اور انہیں دیا ہی کام ڈال دوئے ہیں پھر جاں کر رہے ہیں ان کے کیس ہیں یہ جب پانچ دار کروڑ کا یہ پرانے کیس تو نہیں ہے تو نئے ہیں ابھی بھی لوگ کے سیر آیا ہم آئے ہیں کہ آپ کو سنرلیجپنڈ کے مائد حاصل ہے کس فریکمنٹ کی کس کورنر کی مائد حاصل ہے اسٹاپیسمنٹ کی ہم آئے ہیں تو میرا یہ مدر یہ دیپینڈ کرتا ہے اسٹاپیسمنٹ آپ کا مدد کیا ہے آپ کا مددہ لگا خوج ہے وہ خوج کی ہم آئے ہیں کوئی شبہ نہیں پاکستان کی میڈل کلاس یہ پی ٹی آئی میڈل کلاس کی پارٹی ہے اور خوج میڈل کلاس کا سب سے ارگنیز گروپ ہے سو ظاہر ہے سارے میڈل کلاس جہاں جہاں پہ ہوگی ہمیں ہم آئے ہیں تو بلیڈ کو آپ نے نراض اتنا کر دیا کہ انہیں پرس کانفنز کرنا پڑ گئی ہاں یہ انفورسنیٹ ہے انہیں پرس کانفنز نہیں کرنی کیوں دن دکھاؤں گا میرے خلا ان کو لگ رہا ہے کہ حفظمت ان کے بیانیاں ان کا نیریٹیب بیان نہیں کرتا رومنٹ اس سے لیے پھر ان کو خوش کر دیں پڑی نہیں دکھان صاحب کے بارے وہ کہتے ہیں کہ دن میں کوئی اور بات کر دیتے ہیں رات کے دیروں میں اور بات کر دیتے ہیں ایک ہی بات کر رہے ہیں الیکشن کراؤں اس کے لئے کیا بات یہ یہ ایک ہی بات اب مجھے یہ آپ سے جاننا آخری بات کے آپ کے توکوات مطابق چل رہے ہیں کام سارا توکوات سے زیادہ چل رہے ہیں میرہ نے کال سارا زیادہ لوگیں کہ ایک جزا پہ آئیں کہ یہاں نہیں نہیں کیوں آپ کیوں آپ کی مہاری کوشش ہے کہ مہاملات لے تر آپ کو بڑا ایک اہم مقام حاصل تھا آپ جب بھی موقع ملا کوش ہے یہی ہوگی مہاملات لے تر وہ مقام ہے آپ کے پاس یہاں چھین تو نہیں لیا گیا نہیں نہیں ایک ایک رہا نبع بول رہے ہیں کوئی نو بول نہیں کر دے وہ یہاں آپ ایک سو اور نہیں بات نہیں کر دے مسکرات بھی نبع بنائے کیا وجہ بس انوارمنٹ ہوتا اس کے مقام سرمان